السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حالیں سب کہ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں جی ہاں یہ کرسپی کرسپی مزیدار سے سنیکس کھانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار پن ویلز پن ویل سموسا بائٹ آج ہم بنانے لگے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو دو کپ میں نے لیا ہے میدہ اس میں میں نے ایک چھوٹی چمچی اجوائین ڈالی اس سے حازمہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ہاف ٹی سپون کالونجی اور ون ٹی سپون نمک یہ چیزیں میں نے اس میں ڈال دیئی ہیں دو کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا تھا تاکہ اس میں کوئی پارٹیکل وغیرہ ہو تو وہ چھن کے باہر آ جائے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے اس سے ہماری ڈو جو ہے بہت سافٹ بہت اچھی بنے گی جس سے ہمارے پن ویلز جو ہیں بہت کرارے کرارے کرسپی کرسپی بنیں گے سموسے والے یہ پن ویلز والے اور یہ کرارے کرارے سناکس والے اپنے جو بیٹر میں ہیں کیا چیز ایڈ کرتے ہیں کس طرح سے اتنی کرسپی مزیدار کرنچی کراری کراری ان کی یہ پٹیاں سموسا پٹیاں ہوتی ہیں اس چیز کا راز بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس پوری ویڈیو میں آگے میں ساری ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس طرح سے گھی میں نے اس میں ملا لیا مکس کر لیا ایک دم یہ مٹھی میں سے آ جاتا ہے ایسے ہو گیا پھر اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے تھوڑی سخت سی ڈو تیار کر لینی ہے جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں بڑھ تھوڑا سا سخت گوننا ہے اس کو ٹھیک ہے ہلکہ ہلکہ سا پانی تھوڑا تھوڑا دراب دراب ڈال کے اور اس طرح سے میں کھٹا کرتی گئی تھوڑی سی دیر میں نے اس کو اس طرح سان کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح میں نے اس کو اوپر گھی جو پیالی میں لگاوا تھا وہ بس میں نے اوپر سے اس کو لگا دیا تاکہ اس پر جو ہے کوئی سخت پپڑی سی ناجم ہے اس کو دس منٹ کا ریسٹ دیا اس کے بعد اس طرح سے جیسے ہم آٹے میں مکیاں لگاتے ہیں زور زور سے ایسے مکیاں لگا کے اچھے سے اس کو رکھ دیا میں نے جب یہ بہت اچھا سا گون گیا اس کو میں نے جی ریپ کر کے تھیلی سے دس منٹ کے لیے آدھے کھنٹے کے لیے اس ڈو کو چھوڑ دیا مینوائل ہم نے اس کے لیے جو ہے بیٹر مسالہ تیال کر لینا ہے بہت اچھا سا جو ہم پن ویلز کے اندر بھریں گے ایک کڑھائی لیے دیکھیں یہ آلو ہیں نئے آلو آئے ہوئے ہیں جن کا چھلکا اتانی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اچھے سے اس کو دھولیں اور قدو کش کر لیا ہے میں نے آپ چاہیں تو بلکل باریک باریک سٹرپس کاٹنی ہیں اگر کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ لیں میں نے قدو کش کر لیا تھا ہلکا سا اوائل میں نے کڑھائی میں ڈالا اس میں چاپ لسن میں نے تھوڑا سا ڈالا چاپ لسن ڈالنے کے بعد ہلکا سا ہی بس اس کو کلر آیا تو میں نے اس میں یہ قدو کش ہیئے ہوئے تین آلو تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک 1 ٹی بل سپون سفید زیرہ بھناوا پساوا 1 ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر اور یہ 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں چکن پاوڈر ڈالا ہے جی ہاں نمک کالی مرش سفید زیرہ بھناوا پساوا اور یہ چکن پاوڈر یہ چار چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں بہت مزیدار ہمارا یہ بیٹر تیار ہونے والا ہے 2 گاجر میں نے لی اس کو بھی میں نے قدو کش کر لیا اور ایک بڑی میں نے شملہ مرش کو باریک باریک کٹ لیا شریڈڈ چکن یہ اپشنل ہے یہ اگر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ویسے بھی بہت مزیدار بیٹر تیار ہوتا ہے شریڈڈ چکن میں نے یہ ایک پیالی لے لی تھی وہ میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے بس اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا چاہے اس وقت جو ہے میں دو سوسز ڈالنا بھول گئی تھی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں چیلی سوس اٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے پکا کے ہم نے چولہ بند کر دیا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ میں ویڈیو بنانا بھول گئی اس کی یہ جی آدھے گھنٹے کے ڈیسٹ کے بعد ہماری ڈو دیکھیں کتنی پیاری زبردستی سوفٹ سی تیار ہے اس کو میں نے دو پیڑوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے دو حصوں میں کیونکہ ہم اس کو دو روٹیاں اس کی بنائیں گے ٹھیک ہے پہلا پیڑا میں نے لیا اس کو اچھے سے بیل لیا رفلی جیسے بھی آپ نے بیلنا ہے اس میں کوئی شیپ کی وہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح اس کو گول بنائیں یا چکور بنائیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں گھی اور میدے کا بیٹر لگانا ہے تو اسی طرح سے راز جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے باہر والے سموسے میں لگاتے ہیں تو یہ اسی چیز سے یہ کرسپی ہوگی اس بیٹر سے یہ ہم نے ون ٹیب ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی لیا اور اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال کے یہ گندم کاٹا ہے ہمارا گھر کا تو وہ میں نے ڈالا آپ اس میں میدہ بھی آٹ کر سکتے ہیں یہ ایسے میں نے بیٹر سا بنا لیا گھی اور آٹے کا اور اس کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں لگانا ہے یہ اس سے بہت زیادہ کرسپی کرنچی ہماری جو ہے سموسا پٹی یہ پین ویلز کی تیار ہوگی ٹھیک ہے یہ پوری روٹی پر ہم نے اس سے اچھے سے اس کو لگا لیا اس بیٹر کو گھی اور آٹے کے اور اس طرح اب میں نے اسکوئر پیڑا بنانا ہے کیونکہ اب میں اسکوئر میں اس کو بڑھاؤں گی ہم نے بیچ میں وہ بیٹر ڈال کے اور پین ویلز اپنا تیار کرنے تو یہ سکوئر میں پیڑا بنانا ہے اس کو بیلنا بھی اسی طرح سکوئر میں ہے تو یہ دو میں نے پارٹس کیے تھے آٹے کے دونوں پیڑوں کو میں نے اسی طرح سے تیار کر لیا بیچ میں گھی کا بیٹر لگا کے اس کو بھی دس منٹ کا ریسٹ دیا پیڑے کو اور اب اس پیڑے کو ہم لیں گے ایک پیڑا ہم اٹھائیں گے خوشکی تھوڑی سی لگا کے اور اس طرح سے میں اس کو سکوئر میں ہی بڑھاؤں گی اس کوئر ہی رکھیں گے اچھا سا اس کو بڑا سا بیل لیں یہ دیکھیں آپ میں سارے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے اس کو آپ نے یہ رولنگ پن کے ساتھ بیلنا ہے اسی طرح سے آپ بڑھاتے جائیں اور بس روٹی سے تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا نہیں بیلنا بہت زیادہ باریک پتلا نہیں بیلنا اس کو جیسے نارمل روٹی ہوتی ہے اس سے بس تھوڑا سا موٹا یہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی اس کی جو ہے کہ کس طرح اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے سکوئر میں ہی اس کو بڑا سا کر لیا ہے یہ دیکھیں بس یہ اتنا میں نے موٹا رکھا ہے ٹھیک ہے اب اس بیٹر کو جو ہم نے بنایا تھا آلو کا گاجر کا شملا مرچ کا چکن کا اس کو میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے جب وہ بلکل تھنڈا ہو گیا یہ دیکھیں یہ بیٹر تیار ہے اچھا میں یہ دونوں ساوسز ڈالنا آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو یہ دونوں ساوسز میں نے یوز کی تھی چیلی ساوس اور سویا ساوس ایک ایک ٹیبل سپون پکاتے وقت اب اس بیٹر کو بھی ہم ہاف ہاف دو جگہ کر لیں گے کیونکہ ہم نے دو پیڑے بنائے ہیں دو جگہ ہم کو ہاف ہاف کی ضرورت پڑے گی اس پہ میں نے اچھے سے بیٹر کو ڈالا اور اب میں ہاتھ کا استعمال کروں گی کیونکہ چمچے سے صحیح سب طرف جو ہے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے ساری طرف اس کو ڈیوائیڈ کیا اچھے سے میں نے بیٹر کو اس طرح لگا لیا اس پہ اور اب ہم احتیاط کے ساتھ کنارے پکڑ کے اس طرح سے اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت آرام سے نرم ہاتھ سے آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت سخت ہاتھ کیوز نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے آرام سے یہ رول ہو جائے گا یہ ہم رول کرتے جائیں گے پورا اس طرح سے ہم رول کریں گے اور انٹس کو ہم تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ وہ انٹس جو ہیں وہ کھلیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم تھوڑا سا اس کو پریس کر کے دبا دیں گے تاکہ یہ ہمارے انٹس جو ہیں کھلیں یہ سائٹس پہ بھی میں اس طرح سے ہاتھ سے اس کو ایون کر لوں گی اور اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے زبردست سے کیا تیار ہو رہے ہیں جی ہاں پن ویلز بیٹر بھی بہت مزیدار ہے ڈو بھی بہت مزیدار ہے کرسپی کرنچی اندر سے سافٹ اور بہت ہی مزیدار یہ سناکس بننے والے ہیں آپ شام کو اس کو چائے کے ساتھ کھائیں بچوں کو لنچ باکس کے لیے دیں بہت ہی مزیدار یہ لگتے ہیں بہت مزیدار ریسپی یہ میں نے چھوڑی سے آپ کے سامنے کٹے یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو چھوڑی میں تو ایک اور طریقہ ہے بہت ہی آسان بہت ہی زبردست اس سے تو اور بھی اچھے یہ کٹ جاتے ہیں یہ ہم نے لیا کوئی ساف کوئی بھی آپ تھریڈ لے لیں تھاگا اس کو جی میں نے کیسے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بلکل سمپل اس کی کٹنگ دونوں طریقوں سے بتا رہی ہوں چھوڑی سے بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اب یہ تھریڈ سے بھی جتنے بھی آپ نے اس کو موٹے رکھنے بہت زیادہ موٹے نہیں یہ دیکھیں نیچے سے میں نے اس کو دھاگا لیا اس طرح سے ہم نے نوٹ کی طرح اس کو پکڑا اور ایسے ہم نے اس کو کھینچ لیا تو یہ زبردست سا یہ دیکھیں پن ویل کٹ گیا یہ دیکھیں بلکل ٹھیک نہ کہیں سے دبے گا نہ مڑے گا اس طرح سے گول گول ہم نے اس کو سرکلز میں شیپ دے دی نہیں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دونوں طریقوں سے بتا رہی ہوں یہ اس طرح سے نیچے سے ہم نے دھاگا لیا تھریڈ کو اور نوٹ کی طرح بنایا اور ایسے میں نے سارے پن ویلز تیار کر لیا اب اس سٹیج پہ آپ جو ہے اس کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ٹری میں آپ اس کو رکھ کے اس کے اوپر پلاسٹک شیر سے اچھے سے ریپ کر کے تاکہ اور یا تو کسی آپ ائر ٹائٹ بال میں اس کو کر کے فریز کر سکتے ہیں اب یہ صبح صبح کے وقت میں یہ بچوں کے لئے لنچ بوکس کے لئے تیار کر رہی تھی تو میں نے کہا یہ فائنل لک کی آپ کے لئے ویڈیو بنا لوں یہ دو تین جو ہیں میں نے ایسے ہی ایسے ہی گرم بہت زیادہ گرم تیل نہیں کیا نارمل گرم میں نے تیل کیا اس میں میں نے ڈال دیئے بغیر بیٹر کے اور ویڈ بیٹر بھی میں اس کو تلوں گی یہ میدہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی لے کے اس کا مکسٹر بنا لیا میدہ اور پانی کا مکسٹر اس مکسٹر میں ہم نے یہ فوک کی مدد سے ایک پنویل اٹھانا ہے فوک کی مدد سے کیونکہ یہ ہاتھ سے گڑڑ ہو جائے گا کھل سکتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ کانٹے سے اس کو پکڑا اس بیٹر میں میں نے اس کو ڈالا لگایا اور یہ بیٹر لگا کے اچھے سے میں نے ان کو تیل میں ڈیپ فرائے کر لیا آپ چاہیں تو ائر فرائر آپ کے پاس ہو تو آپ ائر فرائر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں ائر فرائر میں ہلکا سا آپ اس کو گریز کریں گے اور یہ سارے پنویلز آپ اس میں رکھ دیں گے اور بیس منٹ میں یہ بہت اچھے سے زبردست سے کرسپی کرنچی سنیکس آپ کے تیار ہو جائیں گے ویڈاوٹ آئل اور ڈیپ فرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے یہ صبح صبح کے ٹائم میں یہ دیپ فرائے کر رہے ہوں ویڈ بیٹر بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور ویڈاوٹ بیٹر بھی دونوں طرح بہت اچھے یہ پنویلز آپ کے تیار ہوں گے یہ اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں پانچ منٹ تک میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا پانچ منٹ بعد میں نے اس کی سائٹس چینج کی بہت تیز آگ پہ میں نے اس کو نہیں فرائے کیا ہے ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا پہلے میں نے تیل گرم کر لیا تھا اور پھر درمیانی آج کر کے میں نے ان اس نیکس کو اس کڑھائی میں ڈالا اور پانچ منٹ تک میں نے اس کو انٹچ رکھا پھر میں نے اس کی سائٹس چینج کریں اور دو سے تین منٹ میں دوسری سائٹ بھی ہو گئی اور زبردست سے پن ویلز تیار ہو گئے اس کو جی میں نے پھر یہ نکالا یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ ابھی سے اتنے کرنچی پریسپی اور بہت ہی مزیدار بچوں کو بھی بہت پسند آئے میں نے ان کو مایو اور کیچک کے ساتھ ان کو سرف کیا لنج باکس میں بچوں کو میں نے رکھ کر دیا اور بچوں کو بہت پسند آئے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا چائے کے ساتھ بنائیے گا اپنے مہمانوں کے سامنے رکھئے گا بچوں کے لنج باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو سب کو ہی بہت پسند آئیں گے اور بہت زیادہ داد آپ حصول کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر تھوڑی سی بھی یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی مزیدار سے سناکس ہمارے تیار ہیں کرسپی کرنچی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا کرنچ چیک کرواتی ہوں کہ کتنے مزیدار یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کیا مزیدار یہ سناکس ہمارے تیار ہوئے ہیں پن ویلز اور وہ بھی ویجیٹیبل کے ساتھ اتنے مزیدار سناکس ہم نے تیار کیے ہیں چکن جو ہے وہ آپشنل ہے آپ ڈالنے تو ڈال سکتے ہیں یہ مینمائو اور یہ کیچپ کے ساتھ اور کیا مزیدار یہ سناکس لگے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے ضرور بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ